میری یہ سیننگ ہے ٹھیک ہے میں غلط ہو سکتا ہوں اپنے علماء سے آپ پوچھ لیں لیکن جو میرے سامنے نظر آ رہا ہے جو میری observation ہے جو میں نے پچاس سالوں میں دیکھا ہے جو واقعات آپ لوگوں کے سامنے روز ہو رہے ہیں آپ اس میں خود گوھر کر لیں کہ وہ بچہ جو ہے اس کے وہ مسجد سے یا مدرسے سے ملہکہ کا گھر تھا وہ کاری صاحب یا پتہ نہیں جو بھی صاحب تھے جنہوں نے اس کے اوپر الزام لگایا وہ اس جگہ پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے according to police کی لیٹر آن تفتیش ٹھیک ہے انہوں نے پہلے اس عورت کو شاید نکاح کی آفر کی پھر اس گھر کو شامل کرنے کی کی وہ نہیں مانا انہوں نے اس لڑکے کو پکڑ کے اچانک وہ سپارے لے کے سب لوگوں کو مسجد پہ اعلان کیا کہ اس نے کنانشیف پھار دیا یا سپارا وہ تو بچہ ہی بچارہ مجذوب تھا یا پاگل تھا ٹھیک ہے لوگ اکٹھے ہو گئے لوگ اس کو مارنا شروع ہو گئے پولیس نے اس کو بچایا اس کی ماں دہائی دیتی رہی اور وہ جو بھی مولوی صاحب تھے یا جو بھی مدرسے والے تھے وہ سپیکر رہے اعلان کرتے رہے کہ نہیں اس نے گستاکی کیا قرآن پڑا ہے تو اس کو مار دو جلا دو کر دو حجوم موب کی سائکی اپنی ہوتی ہے لوگ اتنے جذباتی ہو گئے کہ وہ اس کو آگ لگانے لگے پولیس نے پہلے اسے تھانے میں رکھا ہے حراست میں تو وہ تھانے والوں کی جانے ہو خطرہ تھانا توڑ پھوڑ آگ لگانا انہوں نے اسے چھوڑ دی ہے لوگوں کے وہ بچارہ آگے بھا گیا ہے اور وہ کھیتوں میں سڑک کی طرف گیا ہے وہاں لوگوں کے کابو آ گیا ہے لوگوں نے اس کو آگ لگا دی پیٹرول چھڑکے اور وہ شخص اس کی ماں اس کے پیچھے بھاگتی رہی ہے اور وہ بچا جو تھا یا لڑکا جو بھی تھا وہ ان کھیتوں میں بھاگتا رہا یہ پولیس کے بھی ریکارڈ میں ہے یہ اس گوہوں کے لوگوں کو بھی پتا ہے اگر میں غلط ہوں تو وہ ڈینائے کر دیں اس کو اور وہ لڑکا جل کے مر گیا ٹھیک ہے جی اب یہ کیا ہوا اس نے توہین قرآن کی اور اس کی سزا اس علاقے کے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو آگ لگا دوں لگ گئی آگ ٹھیک ہے جی حالانکہ یہ کام کس کا تھا پولیس کے بعد اچھی ایف آئی آر پراپر تفتیشی افصہ ایک تھانے دار ہے بچارہ اس کے پاس چھے سپائی ہیں اس کو فائر کرنے کا اختیار نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہے اور وہ اگر ڈنڈے سے اس کے اوپر وہ لکھوائی جائے جو بھی ہوا بہرحال وہ ختم ہو گیا جی سزا دے دی مجمعنے صرف تھوڑے ہی عرصے بعد رمضان کا مہینہ ہے انہی کھیتوں کے پاس سے سڑک گزر رہی ہے آئیل ٹینکر الٹا ہے اور وہ سارا آئیل جو ہے وہ بے گیا ہے ان کھیتوں میں اسی گاؤں کے لوگ بڑے بوڑے جوان اور اسی مسجد سے اعلان ہوا ہے کہ جس نے پیٹرل لینا ہے وہ جا کے لے لو آپ پہلے مجھے بتائیں کہ کیا یہ مسلمانوں کا وطیر ہے ایک مسافر کا سامان گر گیا ہے چاہے اس کے اب کام کا ہے کہ نہیں لیکن اس کی اجازت کے بغیر اس کو لوٹنا کو سوٹنا اور رمضان کے مہینے میں اور روزے کی حالت میں ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں نا ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں ہمیں ڈنڈے والا پولیس کا سپائی کھڑا نظر آئے تو ہم ریڈ لائٹ پر گزر جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں جب سارجنٹ نہیں کھڑا تو گزر جاؤ اللہ کے اللہ تو وہیں کھڑا ہوتا ہے اللہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ سے کون ڈر رہا ہے یہ کہنے کی باتیں ہیں ہماری وہی ہوا ہے وہاں لوگوں نے اپنے ڈول جس کے ہاتھ جو چیز لگی ہے وہ پیٹرول وہاں سے لوٹنا شروع ہو گیا اچانک آگ بھڑکی ہے جب وہ پورا وہی فیلڈ وہی کھیت وہ پولیس آفیسر کہتے ہیں کہ ایکزیکٹ یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ بندہ آگ کی حالت میں بھاگتا رہا ہے چیختا رہا ہے لوگ اس کو آگ لگاتے رہے ہیں مارتے رہے ہیں وہ پانی کی طرف نہ جائے اس کی ماں اس کے اوپر پانی نہ پھینکے وہ جل کے مر گیا اسی کھیت میں اسی گاؤں کے دوستوں کے قریب ہر نسل کا بچہ بچہ بڑا میں کہتا ہوں عورت مرد دوستوں سے زیادہ لوگ ہیں جو جل گئے زمین نے اپنا فیصلہ دے دیا اس جگہ پہ حد نافذ تھی جس نے قرآن کی توہین کرنی تھی چاہے وہ ہوش میں ہو یا نہ ہو نیک ہو یا بد ہو روزے سے ہو یا جو بھی ہو سارے کے سارے اس زمین پہ وہی حد لگ گئی اس میں غور کر لیں آپ لوگ اگر میں نے تو جو بات مجھے پتا ہے میں نے بتا دی ہے آپ سب لوگ اس میں غور کر لیں کہ اللہ کا نظام بے عیب ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ اللہ کو جب شامل کر لیں گے اللہ کے نبی کو آپ شامل کر لیں گے قرآن کے نام پہ کریں گے وہ سب کے لیے ہوگا وہ پھر سب کے لیے ہوگا اس میں فراد نہیں چل سکے گا اس میں آپ اللہ کی آنکوں میں دھونک ہم نہیں چھونک سکتے تو اللہ سے کرم مانگیں رحم مانگیں برکت مانگیں فضل مانگیں آجزی میں رہیں علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الانسان الانسان موسیقی